اجاز چوزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اجاز چوزی صاحب سب سے پہلے تو میں جتنا راشہ آپ نے کٹھا کر لی ہے لوگ ملا لی ہیں اس پہ آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ آپ نے کافی لوگ کٹھے کر لی ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں ایکس وائے زی کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کوئی ایکس وائے زی جو بھی کرنا چاہتا کر لیں انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف بیس کے بھی سیلیکشن جیت رہی ہے یہ حقیقی آزادی کی تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اپنے انجام کو پہنچے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے بیس کی بیس نشستیں ہم جیت رہے ہیں مجھے چوزی صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت کون سا حلکہ آپ کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کو مجھے تو کوئی حلکہ مشکل نظر نہیں آ رہا جس طرح یہاں پر پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہر طرف ہر جگہ یہی ہے میرے خیال ہے کہ میں ان کو خاموش کرا کے دوسرے پولنگ سٹیشنر پہ چلا جاؤں گا مجھے یہ بتائیں کہ دھاندلی کے شکایات پہنچی ہیں ابھی تک آپ پہ صبح کے وقت تھوڑا سا مس بیہیو کی ہے پریزائیڈنگ کے حملے نے لیکن یہ ہے کہ نو بجے تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آگے جب نتیجہ قریب آتا ہے تو کیا بیہیویر ہوتا ہے اچھا ایک چیز وہ یہ ہے کہ ابھی میں یہاں پہ کھڑا تھا تو مجھے پتا چلا کہ کچھ لوگوں کے ووٹ ادھر سے ادھر جو ہے وہ تبدیل یہ تو ہزاروں ووٹ ہے ہزاروں ووٹ ہے پی پی ایک سو سترٹ کا اور میں ڈیڑھ سال سے الیکشن کمیشن کو چودہ خطوط لکھ چکا ہوں چودہ خطوط اور کسی کا کوئی تسلیف وقت جواب نہیں دیا گیا یہ دو بھائی ایسی چوہ ہیں یہ کیسی انہیں یہ بس آگے پی ایم ایلن نے انہیں بھرتی کیا تھا یہ ایک پی ایم ایلن کے ایم ایلن نے ان کے رشتہ دار ہیں یہ این کی ورکر اتنا کام نہیں کر رہے جتنا یہ رکاورٹ پیدا کر رہے ہیں اچھا ایک بڑا ضروری سوال ہے اور وہ آپ سے پوچھنے والا ہے کیونکہ آپ دیکھیں تنظیمی معاملات میں بھی یہاں پہ ایکٹیو رہے ہیں ایک سوٹ سٹ کہتے ہیں بڑا مشکل آپ کے لیے اس لئے آپ نے بڑا زور لگایا وہاں یہ ماہر ہے جالی ویڈیو بنانے کے جالی آڈیو بنانے کے ان جال سازوں سے آپ کسی چیز کی بھی توقع کرسے ہیں آخری سوال بتائیں مجھے کتنی سیٹ ہیں انشاءاللہ بیس کی بیس سیٹ ہیں کانفیڈنٹ ہیں یا آور کانفیڈنٹ اللہ کے فضل و کرم سے میں کانفیڈنٹ ہوں میں نے تو کہا تھا اگر ایسا ایڈورس نتیجہ آیا اکثریت ہم نے نہ لی میں اس انتخاب کے نتیجے کو قبول نہیں کروں گا میں الیکشن کمیشن کو یہ بات چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں ستر فیصد ووٹر یہاں پر ووٹ ڈالنا چاہتا ہے تحریک انصاف کو میں کیسے مان لوں گا اچھا مجھے بتائیں یہ رات سے جادو کیا آپ نے چلایا ستیفے آنا شروع ہو گئے دیکھیں ہم نے کوئی نہیں اوہ نیلی چھت والا ہے قادر مطلق وہ ہے رب کریم وہ ہے انشاءاللہ یہ سارے خسو خاشاک کی طرح بے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے نہ بھی نیوٹرل ہو ہم ان کو بھی فائٹ کریں گے چلے جی اجاز اجاز چوہجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اجاز چوہجی صاحب نے جو ہے نا وہ اس وقت جو صورتحال جو ہے وہ بتائی ہے وہ یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بیچ سیٹیں جو ہے نا وہ جیتوں میں نظر آ رہے ہیں بہرحال دیکھتے ہیں کیا آپ ڈیٹ ہے جو ہے نا وہ کیا آپ ڈیٹ ملتی ہیں جو بھی نئی چیزیں ہیں کی ماں آپ کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھے ہیں